موسیقی میری اکومت گرانے کی باتیں کہا رہے ہیں اگر میں اس کو ایک ہلوے کی پلٹ دے دوں یہ اکومت چھوڑ دے گا یہ بالکل آپ آگے کے مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی سکس لینڈ روڈ ہے اور یہ ساری اس ٹائم پل ہے اپنی گرانڈ میں جگہ نہیں ہے درستوں پہ ہم تیڑے ہوئے تھے درستوں سے اترے ہیں پاکستان باہر نکلا ہے یہ دیکھو عوام کو کھنے پل تک ہے آج سارے پٹواریوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے لڑکانہ سے آیا ہوں خدا کی قسم وہاں اتنی گندی حالت زرداری نے کی ہے بس لارس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل آج تاریخ ہے ستائیس مارچ اور دن ہے اتوار کا اس وقت میں پریٹ گراؤنڈ کے بلکل باہر موجود ہوں یوں کہہ لیجے کہ جلسہ گاہ میں موجود ہوں کیونکہ اندر کا تو ہاؤس فل ہو چکا میں اس وقت جو ویلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بلکل مغرب کے قریب کا وقت ہے ایک ستامی لمحات ہے کہ سورج بلکل غروب ہو جائے گا اور میں اسی لیے یہ بلکل آخری لمحات میں بنا رہا ہوں تاکہ پتہ چل سکے کہ ایکچول پوزیشن کیا ہے جلسہ گاہ کے اندر اس وقت بلکل ہاؤس فل ہو چکا ہے اور لوگ واپس مر کے اب دوسرے رستوں کی طرف جانا شروع ہو گیا جو بھی یہاں سے واپس پلٹ رہا ہے یہی بتاتے ہوئے جا رہا ہے کہ اندر جانے کا رستہ نہیں ہے اس وقت جو گراؤڈ ہے اگر میں کہوں کیمرمن کو آپ کو دکھائیں ایکسپریس ہائیوے ایک اچھی خاصی گنجائش والی جگہ ہے اور اس کے چاروں طرف جدھر بھی آپ دیکھ لیں آپ کو ہر طرف رشی رش نظر آ رہا ہے میں نے پریڈ گراؤنڈ کے اطراف میں بھی اسلام آباد میں مختلف جلسے کور کیے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں دس لاکھ لوگ آ گئے یا یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کچھ بھی ہو گیا اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے لیکن جلسہ گاہ کے باہر اتنا زیادہ رش میں نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا اور ناکتین تو کہیں گے کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ جلسہ بہت شانتار ہونا لیکن حقیقت میں میں جس طرف بھی دیکھ پا رہا ہوں پی ٹی آئی کے کار گناہ ہیں جھنڈے ترانے لوگ اپنے ہاتھوں میں وہ سپیکر اٹھا کے لائے ہوئے ہیں اور یہاں پر آس پاس وہ ترانے بھی بجائے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی تقریر کچھ ہی دیر میں شروع ہوگی آپ لوگ وہ تقریر بھی سن لیں گے لیکن باہر کا جو ایٹموسفیر ہے جو ماحول ہے وہ شاید ناکابل بیان ہے میں ویڈیو کے درو اس لینز کے اس پر بیٹھے لوگوں کو شاید اس طرح سے نہ دکھا سکوں نہ بتا سکوں لیکن یہ میسیو گراؤڈ ہے اتنا زیادہ گراؤڈ پہلے کبھی نہیں دیکھا جس جگہ پہ میں موجود ہوں بے تہاشا لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا پورے ٹائم پہ لوگ آ رہے تھے آ رہے تھے اور اب اندر ہاؤس پل ہوا تو آپ لوگ یہاں سے واپس جانا شروع ہو گئے ہیں واپس اپنے گھروں کو نہیں جارے وہ نئے نئے رستے تلاش کر رہے ہیں یہاں پہ بلکل اس وقت آپ دکھائیے یہ نیا رستہ لوگوں نے تلاش کیا ہے کہ یہاں سے کسی طرح سے اندر چلے جائے لیکن کامیابی ان کو بھی نہیں ہو رہی یہ آس پاک اتنے زیادہ لوگوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ جلسہ گھا کے اندر نہیں جارے کیوں نہیں جارے اس کی وجہ آبیس ہے کہ جانے کے لیے اندر کنجائش ہی نہیں بچی تو یہ کچھ مناظر ہیں آپ لوگوں کو کچھ اور بھی تھوڑا رات ہو جائے تو لیٹ نائٹ کے ویجولز بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اسلامباد ایکسپریس میں پر مزید کتنا رش ہے یہ لوگ اندر جانا چاہتے ہیں جلسہ گھا کے اندر لیکن ان کو رستہ نہیں ہے ادھر جارہ پاس آجو پاس آجو کیا ہوا ہے اندر کوئی جگہ نہیں ہے پیر کوئی جگہ نہیں ہے بہجان ہم نیک مدر کیا جانے کی کوشش کیا پیٹی آئی پیٹی آئی پیٹی آئی پیٹی آئی پیٹی آئی لوگوں کے پاس آکے بات کرنے کی ڈرائی کرتے ہیں تو جلسہ تو اندر ہو رہا ہے آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے اندر اندر جگہ ہی نہیں ہے رسہ ہی نہیں ہے پیر کو بھی جگہ نہیں ہے ہم لوگ اندر بہت کوشش کیا جانے کا تو پیٹی آئی پیٹی آئی 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 ٹھیک ہے ہیں انشاءاللح چوٹ یہ سب ختم کرے گا پھر جائے گا انشاءاللح انشاءاللح شاہ ہمیں گلگلت ملتان سے آئے اندر جگہ نہیں ہے اس یہ وہ کہہ رہا ہے جگہ ہے آپ کہہ رہے ہو جگہ نہیں ہے نہیں ہے جگہ کتنی عوام کتنی عوام اندر نہیں ہے اس سے ڈبل عوام بہر خریب ہے روڑوں میں آپ یہاں موجود ہو اپنا کیامرہ خماؤ آگئے خماؤ کیامرہ بھائی میں تو بتا چکا ہوں کہ نہیں ہے اندر جگہ کیوں جگہ نہیں ہے نہیں ہے الحمدللہ اندر اپروکسی میٹلی دن ایک منٹ ایک منٹ ایک کر کے بات کر لو تو کچھ سمجھ بھی بھی آ جائے گی یا دیکھنے والے بچارے آپ نے سے پریشان ہو جائیں گے کہ کن لوگوں کی بات سن میں وہ خاف سے تمہیں نہیں سنیں گے اک رکھیں ک Jono ڈیزل 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 تارل جنرل باجوا صاحب نے آپ کی لیڈر کو کہا ہے نہ کہا کر و ڈیزلل جی وہ تو انہوں نے ایک ویسے انہوں نے روک یقین میری بہتر ہی ہیں اندر روگ رہے ہیں ہم نے checks جس طرح کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ ان کے لیے میسیج ہے آج اگر وہ خان صاحب کی گورنمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے گراہ بھی دے تو انشاءاللہ اور یوکے کے اوبرسیز پاکستانی ان کے ساتھ سینر پلائیوی دیوار کی طرح کڑے ہوئے ہیں مجھے خان صاحب سے دلی پیار اور محبت ہے اور میں پرسوں پاکستان آیا ہوں ٹھیک ہے امران خان صاحب کے لیے یہ کشمیر کے لیے اور یہ ملیشیا سے شیلٹر لے کے ہوں یہ بھی اور یہ بھی خان صاحب کے لیے میں سپاہی ہوں فوجی ہوں امران خان صاحب اگر خان کی کو مچھا لگئی جہل سے دوں گے اپنی مچھا ہوں خان سے انتر سے پیار خان سے دعا کریں انشاءاللہ خان دری جہلے میں مچھا ہوا خان کے لیے میں آمد مچھا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے لے کر آئیں خدا کی قسم اٹھا کے تو ہم نے ایک روپیہ نہیں لیا اپنے خرچے پہ آئیں ہم نے امران خان کے لیے جان بھی دینی ہے یہ کیا ہے یہ انہوں نے غلط الزام لگائیں میڈیا لیندی ترفو پیغام ہے نواز شریف واسطہ ہے زرداری واسطہ ہے بلاول واسطہ ہے مریم واسطہ ہے امزاش آباز واسطہ ہے ڈیزل واسطہ ہے کہ اگر تسا حکومت دبارہ کرنی ہے جس ٹیم بھی تو ایڈا دل کرے لیکشن کرا لو ہو یا جو بھی تسی چاہنے ہو او کرالو انشاءاللہ تسا مود ہی کھانی ہے اور ڈیزل تیرے واسطہ خاص پیغام ہے تینو جدووی وزیر آزم بنانا ہے اسرائیل نے بنانا ہے آسانے نہیں بنانا اللہ دے ہو کمینار سمجھائیے تینو اسرائیل بنانا ہے یہ جو ڈیزل ہے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں آپ میری حکومت گرانے کی باتیں کہا رہے ہیں اگر میں اس کو ایک خلوے کی پلٹ دے دوں یہ حکومت جوڑ دے گا دیکھیں شیخ رشید دیکھیں بلو میری بات سنیں آپ مجھ سے استیفہ مانگ رہے ہیں آپ بھائیں گا بھی لالا بہلی میں آپ کو پکڑا ہوں گا استیفہ مران کان کی سپیچ ابھی شروع نہیں ہوئی اور یہاں پر سڑکوں کے اوپر کیا سورتحال ہے میں نے سوچا تھوڑے سے وہ مناظر بھی آپ کو دکھاؤں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت سڑکوں کے اوپر ہے ٹرافک جیم ہے اور گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور اسلامباد ایکسپریس وے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ بلکل آپ آگے کے مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی سکس لینڈ روڈ ہے اور یہ ساری اس ٹائم پھل ہے اور اینڈ تک ایسے ہی ہے فیضاباد سے آگے تک راولپنڈی کا جو علاقہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں تک کافلے پھسے ہوئے ہیں لوگ جو ہیں وہ یہی پر موجود ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی درمیان سے کوئی راستہ مل جائے اور وہ چلے جائیں وزیراعظم کا خطاب سننے کے لئے لیکن ایسی possibility فیلال نظر نہیں آ رہی تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں کیا ہوا ہے کوئی جگہ شگہ نہیں مل رہی ہے جگہ کدھر مل رہی ہے جگہ تو آگے تاروں سے اندر جائے نہیں سکتا آدمی ہوسٹ فل ہو گیا ہوسٹ فل اور پہلے سے بھی فل ہے ہوسٹ پہلے سے بھی فل ہے ہم اتنی اندر جائے نہیں سکتا آدمی سانس پند ہوتا آدمی کا اندر جگہ ہی نہیں ہے اتنے لوگ ہیں کہ اندر جو سٹیڈیوم ہے وہ فل ہے خوابی خان کی سپیش سنے مغیر ہی جا رہے ہیں ہم ادھر باہر کھڑے ہیں انشاءاللہ ادھر سے سنیں گے ہم یا باہر ہوگا یا اندر ہوگا ہم مشکل ہم کو نہیں پڑھتے ہیں ہم سپیش سنیں گے سن کے جائیں گے ایسے نہیں جائیں گے ان چوروں نے تیس سال کو ملک کو لوٹا اور ابھی پھر آنے کا بند بحث کر رہے ہیں ہم لوگ خان صاحب کے لیے بڑے دور دور سے آئے ہیں پورے پاکستان سے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ہم درستوں پر ہم چڑے ہوئے تھے درست رستوں سے اترے ہیں اس لیے خان صاحب ایک سچا اور اماندان لیڈر ہے جس نے امریکہ جسی درستی پر کھڑے ہوکے اسلام کا نام روشن کیا اور ہم اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ امران نہیں تو کون ایبسلوٹلی نور میں تمام بھائیوں کو خوش امزید کہتا ہوں میرا علامہ صاحب کا ایک شیئر میں انشاءاللہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر ہر فردہ ملت کے مقدر کا ستارہ لہذا میرے بھائی جا کے اور حق سچ کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ ہم سلطی آرے دشتی آرے انشاءاللہ ایک ایلفاز ایبسلوٹلی نور ایبسلوٹلی نور ایبسلوٹلی نور ایبسلوٹلی نور ایبسلوٹلی نور ایبسلوٹلی نور پاکستان زند آباد امران خان زند آباد ایبسلوٹلی نور پاکستان تاریخ انصاب زند آباد پاکستان تاریخ انصاب زند آباد پاکستان بار نکل ہے یہ دیکھو عوام کو کھنے پول تک ہے کھنے پول سے بھی آگے فیضہ بہت تک ہے دکھاؤ لوگوں کو یہ کیمرہ لگا یہ ہی دکھاؤ کہ دیکھو پاکستان باہر نکلا ہویا پورا ملک باہر نکلا ہویا بھائی جان دیکھیں پورا جتنا عوام اندر ہے ہوتنی باہر ہے جتنی اندر ہے ہوتنی سیادہ باہر ہے تو عمران کو ہم کہے گے کہ ایر ویڈ کی ٹیم کا شکریہ اور آج سارے پٹواریوں کی ایسی کی تحصیح ہو گئی ہے ایک بار پھر عمران خان نے تحریخ رکم کر دی ہے اور اس ساری پی ڈی ایم چورو ڈکو کا بتا دیا ہے کہ عمران خان کی قوم اس کے ساتھ کر دی ہے اور چپن اسلامی ممالک کی اس تحصیح سربراہی جو ہے وہ عمران خان کر رہا ہے یہ نواز شریف یہ زرداری یہ ڈیزل خان کا کچھ نہیں بگار سکتے کسی صورت نہیں بگار سکتے کیونکہ آج پاکستانی قوم نے یہ ثابت کر دیا ہے اور اس بات کا دور دور تک پیغام سنا دیا ہے کہ ایک کلاڑی سربراہی اور اگلی باری برنوازی اگلی برنوازی برنوازی آج ستر فیصد میرے آج سارا پاکستان ایک عمران خان سارا میڈیا حلاف سیمٹی پرسنٹ میڈیا اس کے حلاف ساری ادارے حلاف اور ساری سیاسی جمعاتے ایک عمران خان کھڑا ہے سر ایوام کیوں خلاف ہیں کیوں خلاف ہیں کیوں وہ ایماندار ہے وہ سچا ہے ایماندار ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اس ایوام کے لیے ان لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا حضم نہیں ہو رہا کیونکہ ان کا کام ہے ان کی لوٹ مار بند ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہر کام ان کا کھانا پینا بند ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایک عمران خان جس نے سب کو ڈکا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تے ہے اور رہیں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے اور ہمارا یہ وعدہ ہے ان کے ساتھ اگر ہمارا خون بھی ان کو چاہیے تو قسم خدا کہ ہم ان کو اپنا خون بھی دے دیں گے میں عمران خان کی حضمت کو سلام پیش کرتا ہوں اگر عمران خان سے بیتر اچھا کوئی آپشن اگر ہے تو اس آدمی کو سامنے لے کے آئیں نہیں تو یہ جو ذرداری یہ نواز شریف یہ جو چور ہیں ہم ان کو لانت بھی سر میں نے اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے بڑے درنے دیکھیں ہیں بڑے احتجاج دیکھیں ہیں لیکن میں اس دفعہ جو پی ٹی آئی نے ایک ریکارڈ بریک کر دی پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا یہ جلسہ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن میں یہ ضرور بولوں گا کہ ہان صاحب نے جتنی مہنگائی کی ہے اس پہ اگر ہان صاحب کنٹرول کر لیں تو مجھے سو پرسنٹ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آنے والی حکومت عمران خان کی ہے اور یہ چور ڈاکو اور لٹیرے ہمیشہ کے لیے اس ملک سے باگ دور جائیں گے انشاءاللہ خون کا آخری کترہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے ہے اور اس پاکستان کے لیے ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جان بھی مال بھی سب کچھ وقف کریں گے اور خون کے آخری کترے تاک عمران خان کا ساتھ دیں گے آپ سے میں بات بات نہیں کرتا ہوں بزرگوں سے ذرا کلوں بیٹا میں آپ کا روز پروگرم دیکھتا ہم نیٹ پہ ہی ماشاءاللہ یہ جو آج کام کیا ہے عمران خان نے یہ چھا گیا ہے اور ان کا جنارہ نکال دی ہے سمجھائی ابھی تو جلسہ شروع ہی نہیں ہوا ابھی تو دنیا جاری یہاں آ رہی ہے سب کلے میں پہنے کے ہمارے دھو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اللہ تعالی عمران خان کو کامیاب کریں انشاءاللہ یہ ہی ہمارا لیڈر ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے وہ گونگلو آلو نواز شریف جیسے بولنا نہیں آتا اس کو لیڈر کہیں وہ آپ چکے نہیں آپ بکے نہیں آپ کرے رہے ہم سب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ جو انعاروں کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جو زمین حرید رہے ہیں ان کا ان سے ڈرنا نہیں ان کو انعاروں نہیں دینا ہم انشاءاللہ آپ بھی آپ کے ساتھ کر رہیں گے اور پھر بھی اور ایک نیازی سب میں باری انشاءاللہ آگلی حکومت پھر نیازی ہم اپنے ووٹ کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے یہ جو جن لوگ ہمارا ووٹ لے کے آتے ہیں ہلکے سے اور آگے آکے ڈارل لے کے کسی کو بھی پیج دیں گے ہم ایسا بالکل بھی نہیں کرنے دیں گے ہم اپنے ووٹ پہ پیرا دیں گے اور ہم اپنا ووٹ جو ہے وہ صرف خان صاحب کے لیے دیا تھا طریقہ انصاف کے لیے دیا تھا ہم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ یہ لوٹے جو ہیں یہ ووٹ جا کے کسی اور کو دے دیں گے یہ جو چوہیں ہیں اگر ایک میری پاہت ہے ایک بات میں کہنا چاہوں گا اگر اس طرح ہوتا ہے تو امریکہ اور دوسری لوگ کچھ بھی ڈالر دے کے دس پندرہ ایم این ایز وہ خرید لیتے ہیں تو پاکستان میں کسی کی بھی حکومت گرا سکتے ہیں پاکستان ایسے کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو سکتا ہے پاکستانی عوام کو کھڑا ہونا چاہیے اپنے ملک کے لیے کھڑا ہونا چاہیے ملکی سالمیت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے لرکانہ سے آیا ہوں خدا کی قسم وہاں اتنی گندی حالت زرداری نے کیے ہاسپیٹل میں کتے کی ویکسن جو ملتی ہے وہ بھی نہیں ہے ہمارے اسکولوں میں خدا کی قسم بیسے بندی ہوئے گدے بندے ہوئے وہاں کے جو وڑے رہے ہیں سارے وہ اپنی اوتاں کے کر کے بیٹھے ہیں خدا کی قسم خان سے زیادہ کوئی لیڈر بھی نہیں یہ بھگوڑے نواز شریف جیسے لیڈر ہوں گے یہ سارے چوہے یہ مولانا ڈیزل چالیس 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 کروڑ چالیس کروڑ چالیس کروڑ کی لسی پی گیا ظالم پھر بھی بولتا ہے ہم دوہزار تئیس میں سب طاقتور حلقوں اور سب کو دکھائیں گے ہم عمران کو دو تہائی اکثریت کے ساتھ وان دیں گے اور اسے دوبارہ اسمبلی میں لائیں گے اور انشاءاللہ اپنے پاکستان کو خود متیار ہوں کل سے آیا ہوں انشاءاللہ آتے رہیں گے جہاں بھی عمران خان کا جلسہ ہوگا ہم چھوپ چھوپ سب کچھ کام کاروبار چھوڑ کے آئیں گے انشاءاللہ ملک کے لیے اپنے ہمیں مہنگائی سے کوئی لینا دینا نہیں اگر بیس روپے سو روپے دو سو سے ہمارا ملک اچھا ہوتا ہے تو ہم اس چیز کی تینشن نہیں مریم نواز کہتی ہے کہ یہ پیڑ کونٹینٹ چلتا ہے کہ کہتے ہیں کہ مہنگائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے تو آپ سے یہ کوئیسٹن نہیں پوچھا کہ آپ کو مہنگائی سے مسئلہ ہے یا نہیں ہے تو آپ کو ہماری عوام کو ہے نا جو عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمارٹر اتنا ہوگا ہے ان کو اس چیزوں کے ہمیں اس چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے نا ہمیں اپنا مجھے دکانے کپڑے کا پہلے چی سوٹ آیا تھا نو سو روپے کا ہم بیج رہا تھا بارہ سو روپے کا وہی سوٹ ابھی آ رہے ہیں صرف پچاس روپے منگا ہوگی میں نے چار سو روپے منگا کیا وہ سوٹ وہی پھر بھی لوگ آتے ہیں لے کے جاتا ہے صرف پچاس روپے منگا تھا ابھی میں نے سو دو سو روپے ڈیٹھ سو روپے منگا کیا ہے ابھی میں نے تین بانٹے بڑھا مہرام سے ہے ادھر اسلامباد میں انجوائے کر رہے ہیں امران خان کی ساتھ ہے امران خان سے ہم نے کوئی اندینے پچاس روپے منگا ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے ہم کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ منگائی بھی برداشت کر سکتے ہیں اور بیروزگاری سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن جو اینا کسی غلامی نہیں کسی کا غلامی برداشت نہیں کر سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے پاس تھوڑا وقت کم ہے مجھے جا کے اس کو اپلوڈ بھی کرنا ہے امران خان زندہ بات ہم امران خان کے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم مرد دم تک ساتھ ہے امران خان زندہ بات میں گلگل سے آیا ہوں تو ہمیں ایک ایسا لیڈر مل ہے جو ہمارے فیوچر کو آگے بہت برائیٹ کرنے والا ہے پاکستان زندہ بات امران خان زندہ بات ایک منٹ یہ قابلیک جو سیٹی کا بات کر رہی ہے نا سیٹو کی اتنے سیٹویں تو خان صاحب نے اکیلہ ہی جیتی ہے وعز و منٹو شاہ و زل و منٹو شاہ یہ غاب کس اندر آپ نے دیکھ لی امران خان صلواللہ امران خان زندہ بات امران خان زندہ بات امران خان زندہ بات امران خان زندہ بات میرا خیال ہے بہت زیادہ رش ہے اور بہت زیادہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ادھر ہی بہت زیادہ لہا ای